روزانہ کا ایک سیب کھانا ہزار بیماریوں سے دور کرتا ہے یہ ایک ناقابل یقین حد تک غزائیت سے بھرپور پھل ہے جو متعدد صحت کے فوائد پیش کرتا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ایک سیب روزانہ ڈاکٹر کو دور کیسے رکھ سکتا ہے طبی ماہرین نے حیران کن وجوہات بیان کر دیں جانوروں پر ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کیا کہ سیب کے جوس دماغی ٹیشوز میں جمع ہونے والے نقصان دے ری ایکٹیو آکسیجن سپیسز کی شرعہ کم ہوتی ہے اور دماغی تنزلی کا خطرہ کم ہوتا ہے سیب کا جوس عمر بڑھنے سے دماغی طور پر آنے والی تنزلی کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے محققین کا ماننا ہے کہ سیب میں موجود انٹی آکسائیڈ نٹس اور ورم کش مرکبات ہڈیوں کی مضبوطی اور کسافت کو بہتر کرتے ہیں کچھ تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا کہ سیب کھانے کی عادت کے ہڈیوں کی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو خواتین سیب کھاتی ہیں ان کے جسموں میں کیلشیم کی کمی دیگر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے روزانہ ایک بڑا سیب کھانا اس بیماری کا خطرہ دس فیصد تک کم کر سکتا ہے کیونکہ سیب کے چھلکوں میں موجود فلیونوڈ مدافعی نظام کو ریگولیٹ کرنے اور ورم کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے یہ دونوں ہی دماء اور الرجی کے ردے عمل کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ اس پھل میں موجود انٹی آکسائیڈ نٹ اور ورم کش اثرات کینسر سے تحفظ دینے میں ممکنہ کردار ادا کرتے ہیں سیب میں فائبر کی ایک قسم پیسٹین موجود ہوتی ہے جو پرو بائیوٹک کی طرح کام کرتی ہے یعنی میدے میں موجود بیکٹوریا کی غزہ ثابت ہوتی ہے چھوٹی آنٹ اس فائبر کو حضم نہیں کر پاتی اور یہ فائبر کولون میں پہنچ جاتی ہے جہاں یہ فائدہ مند بیکٹوریا کی نشونما کو تیز کرتی ہے سیب کھانے کی عادت اور امراض قلب جیسے ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ کے خطرے میں کمی کے دوران تعلق دریافت ہوا ہے اس کی ایک وجہ سے میں حل ہونے والے فائبر کی موجودگی ہے جو خون میں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے میں مددگار انصر ہے اسی طرح پولیفینولز اینٹی آکسائیڈنٹ اثرات کے حامل مرقبات ہیں خاص طور پر فلیونوڈ نامی پولیفینول بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لاسکتا ہے